موسیقی دوستو جیسا کہ پچھلے لیکچر میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اچھا ڈیزائن وہ ہے جو فنکشنل ہو لیکن اس کے ساتھ دیکھنے میں بھی اچھا لگے یعنی کہ ویجولی اٹریکٹیو بھی ہو دوستو ابھی تک ہم نے گرافک ڈیزائن کے حوالے سے جتنی بات کی ہے اس میں ہم نے زیادہ اہمیت فنکشنالٹی کو دی ہے لیکن اب ہم کچھ بات کریں گے کریٹیوٹی اور سکل کے حوالے سے بھی یاد رکھیں اگر آپ اچھا گرافک ڈیزائنر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو فنکشنالٹی کا خیال تو رکھنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے اندر کریٹیوٹی اور سکل کو بھی پیدا کرنا ہوگا صرف اسی طرح سے آپ اپنے ڈیزائنز کو ویجولی اٹریکٹیو بنا سکیں گے تو چلے آئیں کچھ بات کرتے ہیں کریٹیوٹی اور سکل کے حوالے سے سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کریٹیوٹی دراصل ہے کیا دوستو نیا سوچنا مختلف سوچنا نئے آئیڈیاز پریزنٹ کرنا اور ان نئے آئیڈیاز کے مدد سے کچھ نیا یا نئے جیسا بنا دینا یہ ہے کریٹیوٹی کریٹیوٹی ایک خدا دا صلاحیت ہے اس دنیا میں آنے والے تقریباً تمام لوگوں کو قدرت کریٹیوٹی سے نوازتی ہے اگر آپ کو میری اس بات کا یقین نہ آئے تو آپ چائلڈ آٹ کی ہی اگزامپل لے لیجئے دوستو حیرت کی بات ہے چھوٹے چھوٹے بچے بغیر کسی پراپر ٹریننگ کے یا ایڈیوکیشن کے بہت ہی آرام سے بہت اچھے کلرز کے ساتھ بہت خوبصورت طریقے سے اپنی ڈرائنگ بکس پہ اپنے اردگرد کے مناظر کو پینٹ کر دیتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے یہ اسی وجہ سے ممکن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کریٹیوٹی سے نواز رکھا ہے دوستو جب ہم کریٹیوٹی کی بات کرتے ہیں تو کریٹیوٹی کے حوالے سے تین چیزیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں نمبر ون اوبزرویشن نمبر ٹو کیوروسٹی نمبر تھری انسپیریشن دوستو اگر آپ اپنے اندر کریٹیوٹی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ان تین چیزوں پہ آپ کو خاص دھیان دینا ہوگا سب سے پہلی چیز پہ بات کرتے ہیں اوبزرویشن پہ اگر آپ اچھا گرافک ڈزائنر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے اردگرد کے محول سے چاہے وہ آپ کے اردگرد کچھ لوگ ہوں مناظر ہوں سیچویشنز ہوں رنگ ہوں یا کچھ بھی ہو آپ کو ابزروف کرنا ہوگا مشاہدے کی عادت ڈھالنی ہوگی اسی طرح سے آپ اپنے ڈزائن کے اندر نتنے آئیڈیاز پریڈیوز کر سکیں گے اور کریٹیو طریقے سے ڈزائنز بھنا سکیں گے دوستو ایک مشہور انڈسٹریل ڈزائنر ویکو مجس تریتی کا کہنا ہے یعنی کہ عام چیزوں کو مختلف انداز سے سیکھنے کی عادت ڈھالیے جی ہاں جب ہم ابزرویشن کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت اہم ہے کہ ہم چیزوں کو کس طرح سے ابزروف کرتے ہیں آپ اپنے اردگرد کے محول کو جتنے مختلف انداز میں ابزروف کریں گے اتنے ہی مختلف انداز میں آپ اپنے ڈزائنز کے تھرو اس کو پوٹرے بھی کر پائیں گے ابزرویشن کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے کیوروسٹی بھی بہت اہم ہے کیوروسٹی ہے کیا کچھ نیا جاننے اور کرنے کا تجسس یہی کیوروسٹی ہے اور اگر آپ کے اندر کیوروسٹی ہوگی تو ہی آپ اچھے طریقے سے اپنے اردگرد کے اٹموسفیر سے ابزرویشن لے سکیں گے اور لرن کر پائیں گے اور آگے چل کے اسی ابزرویشن کے مدد سے آپ نئے نئے کریٹیو آئیڈیاز پروڈیوس کر پائیں گے تیسری بہت اہم چیز ہے انسپیریشن انسپیریشن کا مطلب ہے کسی بھی چیز سے متاثر ہونا دوستو ابزرویشن اور کیوروسٹی کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے اندر یہ عادت پیدا کر لیں کہ آپ اچھے ڈزائنز کو دیکھ کے ان سے انسپیریشن لیں اور ان کو یاد رکھیں تو یقین مانے کہ یہ ٹکنیک آپ کو اچھے ڈزائنز بنانے میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ ہوگی دوستو کریٹیو لوگوں میں اپنی کریٹیوٹی کی مدد سے دنیا کو بدل دینے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے ایسے ہی ایک بہت کریٹیو انسان اور مشہور سائنٹسٹ ایلبرٹ آئنسٹائن نے ایک بار کہا تھا کریٹیوٹی اس کنٹیجیس پاسٹ آن یعنی کہ کریٹیوٹی کو شیئر کیجئے اسی طرح سے ایک مشہور سانگ رائٹر اور پوئیٹ مایا انجلو کا کہنا ہے you can't use up کریٹیوٹی the more you use the more you have ان ساری باتوں سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ کریٹیوٹی ایک ایسا عمل ہے جس کو انسان اپنے اندر ڈیویلپ بھی کر سکتا ہے اور گرو بھی کر سکتا ہے تو چلے آئے میں آپ کو کچھ ایسی امپورٹنٹ ٹپس دیتا ہوں جن پہ عمل کر کے آپ بڑی آسانی سے اپنے ڈیزائنز کو زیادہ سے زیادہ کریٹیو بنا سکتے ہیں دوستو سب سے پہلی ٹپ جو ہے اس کا تعلق ہے ہمارے دماغ سے جی ہاں ڈیلی کے بنیاد پہ ہم بہت سارے مناظر دیکھتے ہیں اور ہمارے دماغ میں موجود ایک ویجول لائبریری میں وہ تمام مناظر قید ہوتے جاتے ہیں سیو ہوتے جاتے ہیں بلکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم کمپیوٹر میں فولڈرز کے اندر ڈاٹا سیو کرتے ہیں اگر آپ اچھا گرافک ڈیزائنر بننا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے دماغ میں موجود اس ویجول لائبریری کو زیادہ سے زیادہ سٹرانگ بنائیں اور اس میں اچھے اور بہترین ایمیجز کو سیو رکھنے کی کوشش کریں تاکہ جب آپ ڈیزائن بنا رہے ہوں تو یہ آپ کے لئے ایک ویجول ریفرنس کا کام کریں اس کے علاوہ ایک دوسری ٹپ یہ ہے کہ آپ کو اپنی اردگرد جہاں پہ بھی اچھا ڈیزائن دیکھنے کو ملے آپ اس کی یا تو تصویر کھینچ لیں یا کسی بھی طریقے سے اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں اگین مقصد یہی ہے کہ اس ڈیزائن سے آپ انسپیریشن لیں اور آگے چل کے آپ اس کو ایک نئے آئیڈیا کرنے کے لئے ہیلپ کے طور پر یوز کر سکیں دوستو گرافک ڈیزائن کے حوالے سے بہت ساری کتابیں موجود ہیں اگر تو آپ کی ان کتابوں تک ایکسس ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ کی ان کتابوں تک پہنچ نہیں ہے اور آپ یہ کورس اگر لے رہے ہیں تو لازمی بات ہے کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ تو اویلیبل ہے تو دوستو یہ کتابیں انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہیں اور اگر آپ کو وہ کتابیں انٹرنیٹ پہ بھی نہ ملیں تو نیٹ پہ کچھ ایسے بلوگز موجود ہیں جو گرافک ڈیزائن کے حوالے سے بہت زیادہ ذرخیز انفرمیشن رکھتے ہیں کوشش کریں کہ ان بلوگز کو ڈیلی کے بنیاد پہ پڑھیں تاکہ آپ کو گرافک ڈیزائن کے حوالے سے نئے نئے آئیڈیا اس کا پتہ چل سکے اس کے علاوہ انٹرنیٹ پہ ہی بہت ساری آن لائن کمیونٹیز موجود ہیں جن میں گرافک ڈیزائنرز روز مرہ کی بنیاد پہ اپنا کام بھی شیئر کرتے ہیں اور نئے نئے آئیڈیاز بھی شیئر کرتے ہیں کوشش کریں کہ ان کمیونٹیز کا حصہ بنیں اور وہاں پہ جا کے نہ صرف اچھا کام دیکھیں بلکہ اپنا کام بھی وہاں پہ لوگوں سے شیئر کریں اور اس پہ ان سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں پانچویں اور آخری ٹپ یہ ہے کہ اپنے موڈ کو اچھا رکھیں دوستو یہ بات میں نے آپ سے پہلے بھی کی تھی اور اب دوبارہ کرتا چلوں کہ گرافک ڈیزائنر کے لیے فریش موڈ کے ساتھ کام کرنا بہت ضروری ہے جب آپ آن لائن فیلانس مارکٹ پلیسز پہ گرافک ڈیزائنر کی حیثیت سے کام کریں گے تو آپ کا جو کامپٹیشن ہے وہ صرف نیشنل لیول پہ پاکستان کے گرافک ڈیزائنر سے نہیں ہیں آپ انٹرنیشنلی پوری دنیا کے گرافک ڈیزائنر سے کمپیٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس کامپٹیشن کو ون کرنے کے لیے کریٹیوٹی کے ساتھ ساتھ اپنے اندر سکل کو بھی پیدا کریں سکل دراصل ہے کیا دوستو کسی بھی کام کو بہت اچھے طریقے سے کرنے کی صلاحیت رکھنا یا عام الفاظ میں کسی بھی کام میں ایکسپرٹ ہونا سکل رکھنا کہلاتا ہے دوستو آج کی موڈرن ورلڈ میں گرافک ڈیزائن ایک ڈیجیٹل فارم آف آرٹ ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ گرافک ڈیزائن الیسٹریٹر فوٹو شاپ اور ان ڈیزائن وغیرہ جیسے سوفٹریز کے بغیر بلکل ادھوری ہے اگر آپ کو اپنے ڈیفرنٹ آئیڈیاز کو ڈیفرنٹ طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے اور کلائنٹ سے اسائنمنٹ ون کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ان تمام سوفٹریز پہ بہت اچھی سکل پیدا کرنا ہوگی سکلز کے اوپر بہت ڈیٹیل میں بات کریں گے